دوستو انڈین گین ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اتھا بغن والے گھنٹی کو دبا لیجئے جلہ اپنے میں بہت خاص اور اتحاسی مہت رکھتا ہے یہ جلے کو بہت دھیان سے دیکھئے یہ جلہ پرتاب اور گھنٹا گھر سے ساڑھے سات کلومیٹر کی دوری پرتاب ورسٹی نامک اسٹھان پر استدھت ہے اس اتحاس جاننے کے لیے ساتھ سووز پور بیانا پڑے گا ہی چلتے ہیں تیرہویں صدی اور اسٹھان جھوسی اسٹیٹ جہاں راجہ سکرام سنگھ کا راج ہوا کرتا تھا راجہ کا بڑا پتر ہی ونسان اکرم راجہ بننے کا اتقا رکھتا تھا بڑے پتر نیوان سنگھ گھوست کیا گیا راجہ نیوان سنگھ کے اپران ایک لوگتا بیر سنگھ سنگھ نے راج بھار سمالا لیکن ایک فقیر کے دور راجہ بیر سنگھ کی ہتیاں کے بعد راج مار لاکھن کو جھوسی راج چھوڑ کر ایک ان اسٹیٹ کی اسٹھاپنا کرنی پڑی ہنڈور راجہ ناکھن کے سب سے چھوٹے پتر راجہ جے سنگھ نے تیرہ سو اٹھائیس کے آس پاس آرون نامت ایک ان راج کی اسٹھاپنا کی راجہ جے سنگھ کے بعد راجہوں کی دسوئی پیڑھی بدلتی رہی ان کے نام سے کمسہ اس پرکار ہے راجہ خان سنگھ راجہ پرٹوی سنگھ راجہ لوچ سنگھ راجہ سلطان سنگھ راجہ منیہار سنگھ راجہ گھوٹم سنگھ راجہ سنگرام سنگھ راجہ چانچن سنگھ راجہ لچمین ران سنگھ راجہ تیر سنگھ ان دسوئی پیڑھی کو بیٹھتے بیٹھتے آرون تیرول راج میں بلے ہو چکا تھا تیرول کے اگلی راجہ پرتاب سنگھ نے اپنے کارکار میں سولہ سو اٹھائیسے سولہ سو بیاسی کے بیچ آرون کے نکت نے پرانے قسم رامپور میں ایک کلے کا نرمان کر آیا جہاں کلہ انہی کے نام پر پڑا جو بعد میں پرتاب گھر کے نام سے جانا جانے لگا یہاں پرگنگا سعی بکلائی یہاں کی پرمکس ندیاں ہیں لوگ انہیں دیلہا کے نام سے بھی آج بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں دیلہا دیوی مندر ہے جو کی سعی مندر کنارے بنا ہے اس جنہ کا اتحاسک ڈسٹکوں سے کافی مہت پور مانا جاتا ہے یہاں کے ویڈھان سوہ چھت پٹی سے دیس کے پردھم پردھان منتری پندر جوہاللہ نیرو نے پریاترہ کے مادم سے اپنی راجنیتی کریئر کی سلوات کی تھی اسی دھرتی پر ریت کال کے جیشٹ کبھی اچار بھکھاری داس اور راشتی کبھی ہر ونسر رائے بچن کے جنہ مستلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اتر پردیس کا یا جلہ رامائر اے مہا بھارت کی کئی مہتپورن گھتناوں کا ساتھ چی رہا ہے بھاروان سری رام کے بنواسی اپترہ میں اتر پردیس کے جن پانچ پرمک ندیوں کا جگر رامچرد مانس میں ملتا ہے ان میں سے پرتاب کا صحیح ندی ہے اس لئے جلہ اور بھی پرسد ہو جاتا ہے یہاں مہتما بھدھ کی تبو اسطلی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے لغرات پرتاب راجہ بھئیہ جن کے نام سے پرتاب بھر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ان کے پوربت کی مانے جانے ریاست کنڈا ہوا کرتی تھی لغرات پرتاب سنگھ اور راجہ بھئیہ کا دربار آج بھی گریبوں کے لئے ہمیسہ کھلا رہتا ہے ایک بار راجہ بھئیہ کو راجلیتک سٹیند کا سکار ہونا پڑا تھا جن کے اوپر سیکروں ہتیاں کا آروپ لگائے گئے تھے لیکن رہتے ہیں سانچ کو آج نہیں لگتی آخر کا ردالت نے راجہ بھئیہ کو بائجت بری کیا تھا ڈھارہ ستاؤن اکرانتی بھارتی سنگرام میں پرتاب بھر کا یوگدان اتیاتھک مہتپوری ڈھارہ ستاؤن نے پتھ ستنگرام دولن میں بیلہا کے بیر سپورٹوں نے بھارت ماتا کی رچھا کے لئے اپنے پرانوں کی آہوتی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے امر سعید دابو گلاب سنگھ کو اتحاس ہمیسہ یاد کرتا رہے گا ترول کے تالکے دار دابو گلاب سنگھ نے انگریجی سینہ کے چھکے چھڑا دیئے تھے تب انہوں نے اپنی انگریجی سینہ کے ساتھ مادھانتہ چھٹر کے کٹرہ گلاب سنگھ کے پاس بکلائی ندی پر گھماسان ید کر کے کئی انگریجیوں کو مار ڈالا تھا بکلائی کا پانی انگریجی کے کھون سے لال ہو گیا تھا مجبور ہو کر انگریجی سینہ کو واپس لوٹنا پڑا تھا تاکی اس لڑائی میں کلے پر پھرنگی سینکوں میں ان کے تئی سے پائی اور ان کی مہرانی کو گولی سے بھون ڈالا تھا مٹھ بھیڑ میں بابو گلاب سنگھ گمدھی روپ سے گھائل ہوئے تھے اور بھیڑ گت کو پرابت ہو گئے مہن کرانتکاری کا نا تو کہیں سمادھی بن پائی اور نہ ہی ان کی یادگار میں مارک بن پائے سرکاریں آئی اور چلی گئیں پرتابگڑ جلے میں گاؤں کی سنخیہ 225 کے قریب ہیں نگرپالکہ کی سنخیہ 9 پلس تھانہ کی سنخیہ 22 تبیقاس خن کی سنخیہ 17 پرتابگڑ میں پانچ تحصیل اس پرکار سے ہیں پرتابگڑ کنڈا لالگنج پٹی مڈانی گنج پتھائی جلے کی مک بھاسا ہندی اوڈی تو تھا بہتگری میں بولی جاتی ہے پرتابگڑ جلے اتر پردیش کی پوروی بھاگ میں بسا ہے پرتابگڑ جلے کی پورو میں جون پر جلہ دچل میں پریاغرہ جلہ پسچن میں ہتے پور جلہ اتر میں امیتھی رتھارائی بریلی جلہ ہے دھارمک جن سنخیہ کے آدھار پر یہاں پر ہندو آنسٹ پرسن مسلم چوتیس پرسن جین 1.7 پرسن اندھرم کے لوگ 0.3 پرسن کے لوگ رہتے ہیں دھارمک تو تھا اتحاسی کا ستھن اس پرکار سے ہیں بیلہا دیوی مندر یا مندر سائی نبی کے ٹڈ پر ماں بیلہا دیوی مندر اسٹھی تھے کہا جاتا ہے یہاں ستی کا بیلہ کا کمر بھاگ گرا تھا ماتارانی کے سمجھ سچے من سے مانگی گئی ہر مراد پوری ہوتی ہے یہاں نورات کے سمجھ کافی بھوڑی ہوتی ہے کسان دیوتا مندر پرداب کر جنے میں 20 کا اگلوتا کسان دیوتا مندر ہے اس مندر یہ خاص بات ہے کہ یہاں کسی بھی دھرم یا سمپردائی کا مندر نہیں بلکہ کسان دیوتا کے نام کا ایک اتحاسی دھارمک سنسٹھان ہے جہاں کسی بھی دھرم یا سمپردائی کے لوگ آ سکتے ہیں ماں پنچ مکھی مندر بھائی حران نات مندر یا مندر جینا پرداب بل مکھیالے سے دچھل سے لگ بھاگ 30 کلومیٹر کی دوری پریشت ہے گھس میں سر نات دھام یا سیو دھام کروڑوں سردھالیوں کا آسٹھا کا کینڈر ہے یا مندر جیوتیو لنگ کا بہت بسال مندر ہے سنیدو مندر بابا بینکھر نات دھام کٹووہ مہرانی دھام آدھ جلے کی پرمک دھارمک اسٹھل ہیں پرداب بل مکھ روپ سے کسی پردھان ایک میدانی اپجاؤں جلہ ہے جو مکھ روپ سے آولے کے اپادن کے لیے پورے دیس بیدیس میں بکھیات ہے یہاں پر آولے کی سپلائی ڈابر و پردانجلی جیسے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بھارت میں سب سے زیادہ آولہ پرداب بل جلے میں پیدا ہوتا ہے پھر بھی لوگ کافی سنکھیاں میں بھروزگار ہیں اس کا کرنجا ہے کہ یہاں کے لوگ اسٹھل لوگ آج بھی پہائی لکھائی پر دھیان نہیں دیتے اور اپنے بچوں کو کام پر بھیج دیتے ہیں اس لیے لوگ روزگار کے لیے اندھ سہروپ میں پلائن کرنے کو مجبور ہیں پرداب گھر جلے میں سیچڑی سنکھتھان اس پرکار سے ہیں جلہ سچھا ایم پر سچھا سنکھتھان سرستی بیدیا مندر انٹر کالیج راج کی اپالی ٹکنک پرندھر پٹی کسی بگیان کے لیے لالا بجار تلک انٹر کالیج پرتاب گھر آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائی پتھر لائک آن پتھر لائک جرور کر دیں کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کسا لگا